ہی یو ویڈس اپ گائز کیسے ہیں آپ سبھی لوگ ویڈیو بیکٹو اینار گیم پلے ویڈیو تو گائز آج ہم کرنے والے ہیں کٹر چیلنج کیونکہ جو میرا کٹر ہے وہ فولی اپگریڈ ہو چکا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کی فولی اپگریڈ کٹر سے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں تو گائز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہو تو جلدی سے جاؤ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دو تاکہ آپ کو آگے آنے والی ہر ایک ویڈیو کی نوڈیویگیشن مل جائے کرے اور اگر آپ کو گیم پلے دیکھ کے مزہ آئے تو یار ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دینا میں لائک میں رکھتا ہوں 50 لائک کا تو جلدی سے جاؤ لائک کا بڈن دبا کے گول کمپلیٹ کر دو اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہو یہ میرا کٹر ہے اور یہ میرا چربل پانڈے کریکٹر ہے اور یہاں پہ ہماری پاوری ہو رہی ہے پاوری کو ہم لوگ سائٹ پہ رکھتے ہیں اور گیم پلے پہ فوکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیٹا گون میں لگائیں گے فری فار آل اور بندے بھی بھائی ٹھیک تھا کھا چکے ہیں جونئر ایکو ہارڈکور ہائی برو آئی ایم اپرو روکی الفا اور لکشے تو چلو دیکھتے ہیں ہم لوگ تو صرف کٹر ہی یوز کرنے والے ہیں یہ لوگ تو بھائی سب گنز یوز کریں گے تو دیکھتے ہیں بھائی کون جیتے گا اور کٹر دیکھتے ہیں بھائی کیسا چلنے والا ہے ہمارا اس میٹ میں تو بھائی اس میچ سٹارٹ ہو چکا ہے اور میچ کے شروعات میں ہمیں ایک بندہ مل چکا ہے پہلے اس کو فنش کرتے ہیں پھر کٹر اٹھائیں گے اور بھائی دوسرا بندہ بھی آ چکا ہے اس کو بھی فنش کرتے ہیں پھر کٹر اٹھائیں گے دیکھتے ہیں کٹر ملتا یا نہیں اور یہ کٹر ہمیں مل چکا ہے بھائی اب بھائی کٹر سے ہی سب کا بھوت بنانے والے ہیں ہم لوگ فیلال تو ہمارے دو کلز ہو چکے ہیں باقی دیکھتے ہیں کٹر سے کتنے کل ہونے والے ہیں اور بھائی نیچے تین چار بندے لڑ رہے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں ان کو ماریں گے جا کے کٹر سے ہمارے چل گل پانڈے جی نے ای ایم پی فائر کر دیا اور ای ایم پی سے ایک بندہ گائل ہوتے ہوئے اور یہ سب ہی بندے گئے مار اس نہیں یادی تو ہمار گیا ہے تمہار یہ بھی بندہ کو مان فیل میں اس لگ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ بھائی صاحب جی آئے اور یہ بھائی صاحب جی کو ہم نے مار ڈالا ہے تو یہاں پہ نیچے ایک بندہ ہے اس کو ہم لوگ مار لیتے ہیں یہ بھی گئے اور وہاں پہ بندہ بھائی کب سے وہیں کھڑا ہے بھائی ہے بھائی یہ بندہ گیم لیو کر گیا بھائی یہ بندے کا کل سنسکار ہے آپ لوگ ضرور ڈالا ہے ٹھیک ہے ڈالا ہے ڈالا ہے ڈالا ہے ڈالا ہے ڈالا ہے ڈالا ہے تو قائز کافی بندوں کو مارنے کے بعد ہم بھی مر چکے ہیں اور ہمارے ہو چکے ڈالا ہے ٹین کل سو دیکھتے ہیں ابھی دو منٹ کا میچ رہ گیا اور دیکھتے ہیں ہمارے ٹونٹی پلس کل سوچ پاتے ہیں یہ پھر نہیں ڈالا ہے 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 مجھے پرو لگ رہا ہے وہ کتھی اور اس کو تو ہم نے مار دیا ہے اور وہاں سے ایک فلیم ٹرور لے کے بندہ آ رہا ہے تو دیکھتے اس کے اوپر نیٹ کرتے ہیں بھائی وہ گیا پیچھے ہو گیا اور یہ یہ کیا ہو گیا بھائی یہ اس کے اندر ہی چلا کیا بھائی یہ کیا اس کے اندر ہی چلے گئی وہ تو اور بھائی سائیڈ پہ بھی بندہ ادھر بھی بندہ ادھر سنائپر والا بندہ اوپر بھی فلیم ٹرور لے کے بندہ بیٹھا اور تینوں طرف سے دشمن نے ہمیں گھیر لیا ہے اور یہ ایک بندے کو ہم نے مار دیا ہے گائز اور یہ پچاس روپے کٹ میرے اوہر ایکٹنگ کے اور یہ بندے کو میں نے مار دیا اور نیچے ایک اور بن مارا رہا ہے یہ دیکھنا اب میں آپ کو مرک کے دکھاتا ہوں گا ایسے مرک ہے ٹھیک ہے اگر آپ کھیل رہے ہو تو آپ کو بھی ایسی مرنا ہے تو ہمارے 14 کیلی ہوئے ہیں بھائی اور 40 سیکنڈز کا میچ رہ گیا ہے تو گائز ہمیں ڈول میکنم مل چکا ہے اور ڈول میکنم اٹھا کے ہم چل دیئے ہیں اور نیچے سنائپر ہے سنائپر سے ہی ماریں گے بھائی اب بھی تو چیلنج گیا بھائی بھائی میں اور یہاں پہ ایک بندے کو تو میں نے مار دیا اور بھائی ایک بندہ ہے وہاں سے لیک کرتے ہوئے نیچے آ رہا ہے اور اوپر سے بھی ایک بندہ آ رہا ہے اور لوکی روکی لوکی نہیں بھائی روکی 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 الفہ بھائی گئے اور یہاں سے ڈیسٹ ایگل اٹھا لیا ہے ہم نے اور اس کو بھی مار دیا بھائی بھائی دیکھو آپ کے بھائی نے ایک ہی ساتھ دو تین چیلنج ہی اٹھے کر دی تو بھائی لائک کرنا تو بنتا ہے اور یہاں ہم نے سنائپر ڈیسٹ ایگل اور کٹر چیلنج کرتے ہوئے 15% بیٹری کے ساتھ چیلنج کو کمپلیٹ کر دیا اور ہمارے چولپل پانڈے جی جی چکے ہیں سیونٹین کلز کے ساتھ نائن ون 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 بھائی کیا ہی سکور ہے تو بھائی اگر آپ کو یہ والی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو جا کے لائک کر دینا اور اگر آپ چینل پر نہیں ہو تو بھائی چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر رہے ہیں تاکہ آپ کو آگے آنے والی ہر ایک ویڈیو کی نوڈیفکیشن مل جائے تو چلیے گا اس ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا موسیقی